یہ دیویاں کہاں سے آگئیں دیکھیں ایک موضوع چھڑتا ہے تو بہت سی باتیں پھر زمنان آتی چلی جاتی ہیں دیویاں آئیں کہاں سے انہوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور کہا اللہ نے بیٹیاں تو اپنے لئے رکھ لیں بیٹے ہمارے لئے چھوڑ دیئے اب یہ منحر فکر انسانی کیا کیا کر جاتی ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس کے پیچھے ایک مسئلہ اور ہے جو مورخین کی نگاہ سے ابھی دکھ چھپا ہوا ہے بس ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا اس لئے کہ موضوع یہ نہیں ہے آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر سب کے سب مرد تھے تو کیا اللہ کی عدالت کے خلاف نہیں ہے یہ بات کہ عورتوں کے لئے کوئی حادی نہ بھیجا اس نے توجہ ہے عورتوں کے لئے ہدایت کا سلسلہ رہا یا نہیں رہا رہا سنمیات کی تاریخ کا ایک اہم راز یہ بھی ہے کہ سنم وجود میں کیسے آئے بدھ کیسے وجود میں آئے کہ گزشتہ انبیاء کے مجسمیں بنا لیتے تھے احتراماً بعد میں وہ پرستش کے لئے استعمال ہونے لگے جیسے ہمارے ہاں اب اس ملک میں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ملک یہاں مجسمیں نہیں بنتے ہوں گے یہاں ایسے بت بنتے ہیں جو پتھر کے نہیں ہوتے ہیں مگر بنتے ہیں یہ تو خبر ہمیں ہے ہم خبر رکھتے ہیں بت تو بنتے ہیں مگر پتھر کے نہیں بنتے ہیں ہمارے ملک میں ابھی وہ بیک ورڈ ہے تو پتھری کا بدھ بنا جا رہے ہیں وہ لوگ اور شاعروں کا بھی بدھ بنا لیتے ہیں مجسمیں بنے ہوئے ہیں شروع میں یہ مجسمیں بنتے ہیں بعد میں ان کی پرستش ہونے لگتی ہے پوجہ ہونے لگتی ہے عبادت ہونے لگتی ہے تو ایک یہ نظریہ ہے اور صحیح نظریہ ہے اسی لئے میرے اندر کا طالب علم کبھی کبھی عجیب طرح سے میں چلتا ہے اور میں فیلڈ سٹڈی کرنے نکلتا ہوں تو میں نے دو ہزار اور تین ہزار اور چار ہزار برس پرانے مندروں کے دورے کیے صرف اس لئے کہ ان میں جو مندریں ان میں جو مورتیں ہوں گی وہ ہو سکتا ہے کسی نبی کا مجسمہ ہو سکتا ہے کسی پیغمبر کا مجسمہ چونکہ بنتے تھے مجسمہ مجسمہ تماثیل بناتے تھے نبیوں کے پیغمبروں کے بہرحال یہ جو تاریخ ہے جو بتاتی ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے مجسمے بناتے تھے لوگ دیویوں کے مجسمے اس لئے بنے کہ خواتین میں بھی کچھ ایسی پاکیزہ کردار خواتین ہوتی تھی جو سنف نازک کے لئے ہدایت کامل لے کر آتی تھی ان کے بھی مجسمے بنائے گئے اس طرح دیوتاؤں کے ساتھ دیویوں کا وجود آیا لیکن برحال وہ بھی ایک نظریہ ہے کہ خود ملائکہ کو جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا کس بنیاد پر کہا یہ بھی جہالت کی بنیاد پر ہے علم کی بنیاد پر تھوڑی ہے آگے بڑی بات ان کو اس چیز کا کوئی علم نہیں آئے یعنی دو چیزوں کا سبب ایک ہے ایک تو یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے دوسرے یہ ملائکہ کو عورتوں کا نام دیتے ہیں اور ان دونوں کا سبب کیا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے وَمَا لَهُمْ بِهِمِنْ عِلْمِ آیت اور آگے بڑھی آیت نے کیا کہا وَإِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنْ یہ تو صرف ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں اپنے خیالات کی اپنے آوہان کی پیروی کرتے ہیں وَإِنَّ ظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِ شَيْعَا اور یہ ظن و گمان حق و حقیقت سے انسان کو مستغنی نہیں کر سکتا نہیں کرتا بات اس سے بھی آگے وہاں ہی قرآن مجید نے اور پھر کہا اے رسول ہمارے ذکر سے ہمارے ذکر سے جو رو گردانی کرے محمود لیں آپ اس کی طرف سے محمود لیں اللہ اکبر اللہ اکبر پناہ بخدا پناہ بخدا اللہ رب العالمین وہ اپنے اس پیغمبر سے کہہ رہا ہے جسے رحمت للعالمین بنایا کہ جو ہمارے ذکر سے ہماری یاد سے یا ہمارے پیغام سے ہمارے اس کلام قرآن سے رخ موڑ لیں نظر موڑ لیں اس کی طرف سے آپ نظر موڑ لیں کسی بڑی سزا کا اعلان یہاں نہیں آئے یہ نہیں کہا انہیں قتل کر دیں یہ نہیں کہا ان کے گھروں میں آگ لگا دیں یہ نہیں کہا کہ انہیں نابود کر دیں بس اتنا کہا ان کی طرف سے رخ موڑ لیں محمد کا رخ موڑ دینا نابود کرنے کے لئے کافی آئے اس رحمتِ عالم نے اگر اپنی چشمِ عنایت ہماری طرف سے موڑ لیں رہ کیا جائے گا رہ کیا جائے گا کفارغ امن تغلہ ام ذکرِنہ ذکر سے مراد باز حضرات نے قرآن کہا ہے میں کہتاو ذکرِنہ میں سب شامل ہے خود توحید قرآن پیغام سب ذکرِنہ میں شامل ہے جو ہمارے ذکر سے موڑ لیں آپ بھی اس کی طرف سے موڑ لیں اور کس کی طرف سے موڑ لیں وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور جو حیاتِ دُنیا کے حلاوہ اور کچھ نہ چاہے جو جس کا ہم و غم صرف دنیا ہو جائے جو دنیا کے ماورہ دنیا کے بعد آخرت جنت وہ اس کا پلبگار نہ ہو آپ اس کی طرف سے موڑ لیں وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ارے ان کا مبلغِ علم وہی ہے یعنی وہ بس دنیا دیکھ رہے ہیں دنیا پلب کر رہے ہیں اس سے زیادہ ان کا مبلغِ علم نہیں ہے اگر وہ آخرت کا علم رکھتے تو آخرت بھی طلب کرتے دنیا کا علم رکھتے ہیں دنیا پلب کرتے ہیں آخرت کا علم نہیں رکھتے اس لئے آخرت طلب نہیں کرتے جبکہ ہم نے ان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ سامنے کی حقیقت کو دیکھ کر ماورہ حقیقت کو دریافت کر سکیں انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ دنیا دیکھ کر آخرت کو دریافت نہیں کر سکتے اس کو منکشف نہیں کر سکتے یہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ چاہے وہ توحید کی حقیقت ہو یہ آخرت کی حقیقت ہو انسان کے دائرہ علم کو وہ ساتھ آتا کرنے کے لئے اسلام آیا ہے نہ کہ محدود کرنے کے لئے مخلوق کو دیکھ کر خالق تک ذہن جانا حاضر کو دیکھ کر غائب تک ذہن جانا یہ انسانی ذہن کی خصوصیت ہے مخلوق کو دیکھا تو خالق کی فکر ہوگی اب یہ جملہ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے جملے مقرر کہنا ہی پاکتے ہیں مخلوق کو دیکھ کر خالق کیسے یاد نہیں آئے گا آپ کہیں گزر رہے ہوں اسی برس کا بڑا نظر آیا چالیس برس کا جوان تو آپ اسے کبھی نہیں پوچھیں گے آپ کے بابا کہاں ہیں آپ یہاں آکے لے کیوں ہیں مگر دو برس کا بچہ نظر آ جائے تو اگر آپ کی انسانیت بیدار ہے تو فوراں ٹھہر جائیں گے یہ سڑک پر دو برس کا بچہ یہ ٹریفک کی ضد میں آ جائے گا مر جائے گا زخمی ہو جائے گا چوٹ کھا جائے گا رک جائیں گے ٹھہر جائیں گے پوچھیں گے تیرا بابا کہاں ہے یعنی بچے کو دیکھ کر باب کا پوچھنا فطری ہے مخلوق کو دیکھ کر خالق کا سراغ لگانا فطری ہے جب ہم مخلوق کو دیکھیں تو ہمیں خالق کی فکر ہونی چاہیے جس طرح مخلوق کو دیکھ کر خالق تک ذہن جاتا ہے خالق نظر نہیں آ رہا ہے مگر ذہن جا رہا ہے اسی طرح دنیا کو دیکھ کر آخرت تک ذہن جانا آخرت نظر نہیں آ رہی ہے اس وقت ان آنکھوں سے مگر ذہن کا جانا فطری ہے تو یہ ذہن کا جانا دائر علم کی وسط ہے وہاں تک ذہن کا نہ جانا ذہن انسانی کا قصور ہے تقصیر ہے اسلام آیا ہے کہ انسان کو اس تقصیر سے اوپر اٹھائے اس لئے جس کے اندر جتنا علم بہتا چلا جائے گا توجہ رہے جتنا علم بہے گا